اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ازمہ تاہر اور چھٹی کا دن سنڈے کا دن آہا آرام کا دن سکون کا دن لیکن سنڈے والے دن بھی ہم کرے کام 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 اور دن رات کرے ہم کام اور جب کام سے تھک جائیں پھر بھی کرے ہم کام کیونکہ ابھی کام کی بہت شدت سے ضرورت ہے کراچی والوں کو بھی یہاں کے لوگوں کو بھی اور یہاں کی پارٹی کے لوگوں کو بھی آپ کہیں گے دیکھو اللہ بچاؤ یا سیٹ پیس کا مطلب ہے آگیا اس نے خاصنا شروع کر دیا ہے ایسے بچارہ بیمار تھا کل بھی کہنا تھا مجھ سے پروگرام نہیں ہوگا میں نے کہا بھائی ہو نہ ہو تمہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہم تمہارے بگر کچھ نہیں کر سکتے لیکن خیر آج چھٹی کا دن ہے تو ہم نے سوچا کہ چھٹی کے دن کو ذرا سپیشل کیا جائے اور اچھا سا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سنڈے کو اکثر ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بستر میں بھی تک پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو ناشتہ بھی جیسے میں ہوں میں ناشتہ بھی بستر پہ ہی سنڈے کو کرتی ہوں میں کہتی ہی ناشتہ لا دو اس کے بعد ایک دو بجے کے بات آپ کی صبح ہوتی ہے لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے لئے سنڈے کا دن بھی کوئی ایسا دن نہیں ہوتا ورکنگ گئی ہوتا ہے اور وہ اپنے گھروں کو اپنے کاموں کو اپنے دوستوں کو اور اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ یہ توڑا سا ٹائم ہے یہ ٹائم ایسا ہونا چاہیے جب آپ روشن پاکستان لگائیں جس میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ تمام روشن لوگ آئیں گے جو کہیں نہ کہیں اپنے فیلڈ کے حوالے سے کام کر رہے ہوں گے تو وہ یہ پروگرام خوبصورت بنائیں گے اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں جن کو بلائیں ہم کسی ایک چیز پر بات نہ کریں ہم خوش پروگرام بلکل نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا پروگرام تر 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 ہے ویسے بہت سے گلیاں اروڑیں اس وقت تر تر ہیں پانی کی وجہ سے گندگی کی وجہ سے لیکن ہم پروگرام کو اس لئے چاہتے ہیں کہ ہستا مسکراتا رہتا ہے کہ یہ جو ٹائم آپ میرے ساتھ گزاریں اللہ بچائیوں کے ساتھ گزاریں تو آپ کو لگی کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد تھوڑی سی ٹینشن جوتی وہ تر گئی کیونکہ اس کے بعد تو آپ کو ٹینشن ہونی ہونی ہے رات تک کہیں دعوت میں جانا ہے کئی گھر کا راشن لانا ہے کہیں کسی کو خوش کرنا ہے کئی گھر کی چیزیں مینٹین کرنی ہے پھر وہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی تو پروگرام ہم اپنا شروع کرتے ہیں کیونکہ آج بہت زبدست پروگرام ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج تین ستاروں کو ہم نے یہاں جمع کیا ہے کل کی طرح اور آج کے جو ستاریں بڑے سپیشل ہیں پہلے جو ستارے کا تارف کو جس طرح کرانا چاہوں گی کہ پاکستان میں آپ سیاست کے حوالے سے بڑی دیکھتے ہوں گے پارٹیاں آئی گئی بڑے لوگوں نے افرٹ کی کسی نے کچھ کر دیا کسی نے کچھ کر دیا لیکن جب بھی ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ایک کارٹی ہمیشہ اقدار میں رہی اس نے کام بھی کیا اس نے کہتے ہیں اس کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کر لے پورا پاکستان وہ دبنے کا نہیں تو اس کی اپنی پہچان شناف سب کچھ ہے اور ٹھیک ہے زوال شخص پہ آتا ہے ہم پہ بھی آیا سب پہ آیا لیکن یہ وہ پارٹی ہے جو جب بھی مشکل میں آئی ایک دم سے نکلتی ہے ایک دم سے سامنے آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کیا ہوا پیشے دنوں بھی بہت سے کرایسی چل رہے تھے آپس میں ان لوگوں کی چیزیں اچھی نہیں ہو رہی تھی پارٹیاں ٹو ٹی بھی بہت سے لوگ جو ایک ساتھ بیٹھتے تھے کھاتے تھے ایک ساتھ ہوتے تھے وہ بہت سے لوگ ڈیوائیڈ بھی ہو گئے لیکن بعد خود آر ڈیوائیڈ ہونے کے باوجود ان کے دل ملے ہوئے اور آج بھی اگر بات آتی ہے کراچی کی روڑوں کو ساف پرنے کی گلیوں کی محلوں کی لوگوں کو سکون دینے کی تو یہی لوگ ہیں جو کراچی کو سمالے میں اور کراچی کو ہم نے اس نے سمالنا ہے آپ کے ان کے کراچی کراچی کر رہی ہے کراچی ماں ہے پنجاب چلے جائے آگے چلے جائے وہاں کے ایک مقصود سلوگ ہیں جو اس کو پال رہے ہیں اس کو لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ ہر بندہ survive نہیں کر سکتا لیکن کراچی ایسی جگہ ہے جہاں پہ پاہر برگر لگانے والا ایک ریڑی والا ایک ہر ترہاں کا بندہ اپنا رس کہتا کماتا ہے اور نکل جاتا ہے تو آج ہی شخصے ہیں بڑی سپیشل ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے اور ماشاءاللہ وہ اپنی پی ہے مہتردہ کامی مہمین کے بڑا نام ہے بڑا نام ہے اچھی شخص جاتا ہے ابھی بھی وہ کسی جگہ ایک شو میں تھے آرٹ کانسل میں تھے لیکن کتنے زبان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے تو وہ پھر زبان بھی یہاں پہنچ گئے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آباز جعفر سارا السلام علیکم السلام پریسا ٹھیک ہے سر جی اللہ شکر جی ہاں بالکل مجھے تو جوش آ جاتا ہے پتہ نہیں کیوں جی بالکل جوش کی تو بات ہے بات ہے نا جوش کی جواب کراچی کی بات کریں گے حیدہ بات کی بات کریں گے ملپخاس کی بات کریں گے سکھر کی بات کریں گے تو جوش تو آئے گا جوش تو آئے گا پھر جوش کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک ہوش والے چیز بھی ہے جو ہوش اڑا دیتی ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے جو پرسنیٹی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے لیکن وہ لوگ جو سکرین پہ نہیں ہوتے اور آواز سے آپ کو اپنا کہتے ہیں گرویدہ بنا لیتے ہیں پاگل کر دیتے ہیں اصل کمال ان کا ہوتا ہے مطلب وہ ایسا کمال ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو ہماری پرسنیٹی ہماری شخصیت ہمارا نکھار جا رہا ہوتا ہے وہ آپ اس کے فین ہوتے ہیں ہمارا نکھار جا رہا ہوتا ہے ہوتا ہے ہائٹ اچھی ہے لیکن ایک ایسا شخص یا ایک شخصی ہے جس کو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوں سامنے اور وہ جب بولے تو آپ کو ادل کرے اس کو سنتے رہا ہوں وہ جب بات کرے تو آپ کو ادل چاہیے آپ کہیں اور مجھوں تو ایسے لوگوں کو میں بہت سپیشل جگہ دوں گی کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے اپنی باتوں کے ساتھ اپنے اپنے باتوں کے ساتھ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں لیکن وہ لوگ وہ ہیں جو دیکھتے نہیں ہیں لیکن جب جب ان کو ہم سنتے تو ہم کہیں کہیں نہ جائیں ہم انہیں کے پاس پہر جائیں اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کریں جہاں میں بات کر رہی ہوں آر جے کے حوالے سے جو آپ ریچو پر پر فارم کرتے ہیں جو آپ کو بزائن نظر تو نہیں آتے لیکن اپنی آواز کا جو جادو ہوتا ہے جب آپ پر پہنچاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم ان کے بہت بڑے فین ہیں اور میں ایک سر دیکھا ہے لوگ کہ ہم ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں ایک سر اب تو دیکھیں ہمارے ہاتھ میں موبائلز آ گیا ہے اور منٹر میں لوگ کہتے ہیں ہم ٹی وی وی کہاں گیا ہے ہم موبائلزوں پر چلز دیکھتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں کہ گاڑی میں چاہ رہے ہو ٹرابلنگ کر رہے ہو تو آپ کو جو آر جے پسند ہوتا ہے آپ نے اس کو لگایا اور سن لیا اسی طرح بہت سی پیاری شخصت ہمارے پروگرام کا حصہ ہے آر جے کافی عرصے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں خوبصورت آواز کی مالک ہے تھوڑا سا یہاں بھی ان سے سنیں گے تو ہمارے سار موجود ہے نازی ناز السلام والیکم السلام کسی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے میں اللہ میں کب سے کر رہی یہ تو سب چیزیں بعد میں پوچھوں گے لیکن کیسے شوق ہوا ٹی وی پی میں بھی تو آسکتی تھی شوق تو بچپن سے ہوا کچھ فیماس آر جیز ہیں جیسے کہ ازر حسین ہو گئے حسنی نوید آفریدی ہو گئے ساہل لوڈی ہو گئے تو ان کو سنتے ہوئے بڑے ہوئے اور ان کو سنتے سنتے جو ہے وہ گھر میں جو کہ اببو جو ہے ٹی وی سی آر ریڈیو اس کا کام کرتے تھے تو ادھر سے شوق اٹھا اچھا اببو کیا کام کرتے تھے اببو کافی ڈیفرنٹ کام کرتے تھے جن میں سے ٹی وی سی آر کا بھی کام کرتے تھے گھر کا جو یہ جو بنانا ہوتا ہے اچھا وہ کرتے تھے تو آپ کو لگتا تھا بچپن سے کہ آپ کے آواز بہت خوبصورت ہے نہیں بلکل نہیں لگتا تھا یا باتیں خوبصورت کر لیتی ہیں سیاست داریوں سے نہیں میں تو ایک بہت اچھا بات کروں گی میں سیاست داروں پر آ رہی ہوں تو میرے ساتھ میرے ساتھ ہی موجود ہے جن کے بغیر سیاست میری ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اس میں تیل ڈالیں گے انہی تیل میں مرچے ڈالے والا کام وہ کریں گے تو اللہ بچائیو ہمارے ساتھ ہے مرچی السلام علیکم سلام صبح بخیر صبح ہو گئی تو پیر ہو گئی ہے صبح ہو گئی ہے رات بھر میں منڈی میں رہا ہوں خدا کی قسم لوگوں کا حجوم تھا ایسے ایسے بیل گائے اتنی مہنگی جیسے اس نے گریج ویشن کیا ہوا ہے اچھا ایک بات بتا ہے پیسہ خرج گیاں اتنا اتنا سارا ایک ماسو مہنہ سامان نہیں پہلے میری بات سنو میرے کو گصہ ہے ہر آدمی منڈی میں تھا ہر آدمی ایک سوزوکی میں ایک جانور ستر آدمی اس کے اوپر جانور نیچے سے خور باندھ کے گئے رہا ہے ہم جانور ہیں تو جانور ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے اچھا ایک بات سامنیٹ میں نہیں آئی مجھے آپ لوگوں پی ہوگا کہ جب لوگ اتنے مہنگے مہنگے جانور لیتے ہیں ساڑے ہر تفا دی فریزر میاں کیوں آتا ہے گھر میں دی فریزر اس لیے لیتے ہیں جو دس دن تک گائے کو پانچ لاکھے کو گھوماتے ہیں اس کو ڈم بھی کرنا ہوتا ہے پھر بعد میں تکہ بوٹی بیاری کباب پارٹیاں بچا پارٹی چھوٹا پارٹی بڑا پارٹی یہ دکھاوے کا ہے سارا قربانی اصل میں تو قسم سے گریبوں کو وہ گوش دیتے جس میں ہڈی میں کہیں کہیں دو کلومیٹر پر گوش لگاوا ہوتا ہے قرب سے بات کریں گے مزے کا ٹاپک ہے ابھی یہ بھی قریب ہے میں ابھی رستے میں ہی دیکھتی ماشاءاللہ ہر طرف خوبصورت سے جانو راجو کے خوبصورت کہوں گی میں کیونکہ قربانی بڑا خوبصورت طریضہ ہے لیکن سارا ہم بات کرتے ہیں اس وقت پارٹی کے آپ ماشاءاللہ جیس پارٹی سے ہیں اس کے ہمیشہ سے چرچے رہے ہیں اس وقت اپ ڈیٹ کیا ہے کیونکہ بڑے پرابلمز کرونا کے بعد بھی تھی پہلے بھی تھی اور پارٹی کافی مشکلات کا شکار رہی دیکھیں بالکل مشکلات آتی ہیں اور نشیب و فراس آتے ہیں پارٹی آتے ہیں سائن سے پوچھ لو کون سا ہے ہم کو تو تین چار پانچے مرے کو بڑا بڑی ہو جاتے ہیں یہ بہدر آباد یہ ہے پاکستان قومی مومنٹ ہے یا بہدر آباد اور پاکستان ایک ہی ہے ایک ہی ہے اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا صاحب میرے کو بہت افسوس ہوا آپ اس میں ایک تھے تو ایک ملٹ اچھا ہوتا ہے آپ کو اتنکین بھی آپ لوگ یہی کرتے تھے میڈیا سے لوگوں کو سمجھائیے کہ ایسی چیزیں نہ کریں حالیٰ وہ لوگ زیادہ احتشار پہلاتے ہیں اور دوریاں کرا رہے ہوتے ہیں حالیٰ صاحب مجھے ہی بتائیں دیکھیں پارٹی میں جو بھی مسئلہ مسائل تھے بازار مجھے لگتے ہیں سکرین کیا تک زیادہ تھے بازار اتنے نہیں دیکھیں کیونکہ ہم لوگ ایک بات کو پھیلا دیتے ہیں تو وہ آپس میں دوریاں ہو جاتی ہیں اب دوبارہ سے کچھ ہے کہ ایک جگہ آپ لوگ بیٹھیں اور کراچی کے بارے میں کوئی سوچیں دیکھیں بات یہ ہے ہمیشہ سی کوشش کی ہوئی ہے کہ ہم کراچی کا کام کریں اور ایک جنگہ بیٹھ کے کام کریں ڈیویجن بالکل ہوتی ہے ہر پارٹی میں ہوتی ہے ڈیویجن لیکن جب بات آتی ہے اپنے صوبے اور اپنے شہر کو بنانے کی تو اس پہ سب ایک پیچ پر ہوتا ہے سب بنانا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا اور یہ تو جو کچھ ہوا ہے یہ تو حالات کی ستم ذریفی ہے جو کچھ ہوا ہے وہ جس طرح ہوا میں اس کے مسئلے نہیں جانا چاہتا لیکن آج بھی اگر کوئی اس شہر کراچی کے لیے ہیدر آباد کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو واحد متحدہ فارمی مومنٹ ہے وہ کام کر کے دیتی ہے اچھا پچھلا آدوار پھر یہ چیزیں نکلتی ہیں کہ پچھلا ہمارا جو تھا بلدیاتی ٹینیور بہت خراب گزرا اس کی وجہ ہے اٹھارویں ترمیم اچھا اٹھارویں ترمیم بہت اچھی ہے اگر وہ اپنے روح کے حساب سے وہ امپلیمنٹ ہو جائے قانون کوئی برا نہیں ہوتا قانون کو امپلیمنٹ کرائے جاتا ہے ساری ساری میرے جیسا جو ناہل بچا ہے جی جی اس کو کیسے سمجھائیں گے اٹھارویں ترمیم ہے کیا آپ کو انگلی پکڑ کے لے کے چلیں گے گلیوں میں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اٹھارویں ترمیم کیا تھی جب آپ کو ہم اسلامباز سے لے کر سندھ میں آئیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ڈیوالو ہوتے ہیں ڈیپارٹمنٹ اور ڈیوالیشن کے بعد کس طرح اس کو گراس روٹ پہ جانا چاہیے تھا جو کہ پورے پاکستان میں چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ سرحد ہو چاہے کے پی کے ہو چاہے بلوچستان ہو چاہے سندھ ہو وہ گراس روٹ لیویل تک جو اختیارات جانے چاہیے تھے وہ نہیں گئے اسی لئے آپ کے انسٹیٹوشن تباہ ہو گئے آپ کا جو بلدیاتی سسٹم تک کلیپس کر گیا اور آپ جو آپ نے بھی ابھی بولا کہ گلی مہلے میں پانی کھڑا ہے وہ اسی وجہ سے کھڑا ہے کہ آپ نے اٹھارویں ترمیم کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہیں کرائے کیونکہ آپ کے جو کہ ارباب اختیار ہیں چاہے ان کے ذہنوں میں فطور تھا اور جو کرپشن آپ نے دیکھی اگر اٹھارویں ترمیم صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہوتی تو یہ یہ کرپشن بھی نہیں ہوتی جو کہ صحیح ہے آپ لوگوں کی دونوں کی بات کو کاٹوں گی کیونکہ بریک لینا ضروری ہے بات یہ آ جاتی ہے ہم پارٹیوں پر بہت سی چیزیں ڈال دیتے ہیں لوگوں نے کھٹا پیٹنا اور سب چیزیں سالف کر لی نہیں بس ضرورت ہے تھوڑا سا بھائی چاہ رہے گی لیکن اسے بریک کا ٹائم آ چکا اور بریک مجھے چھوڑے گا نہیں کیونکہ کمیرشل بہت ضروری ہے تو ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد وائلکم بیک جی میں دوبارہ سے حاضر ہوں اور میں یہاں لکھ رہی تھی کیونکہ ہمارے ساتھ گیسٹ آ چکے ہیں بڑے پیار سی گیسٹ ہیں جب مجھے پتا چلا ہے وہ کہاں سے تو میں نے کہا جی اس چینل پہ تو میں نے کئی سال کام کیا صحیح بتاؤں میں نے جو نام بھی زیادہ تر وہاں سے بنایا تھا کیونکہ میں جو پروگرام وہاں سے پردہ فاشو خوفیہ کرتی تھی وہ ماشاءاللہ 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 وہ پورے پاکستان میں ہٹتا باہر ہٹتا اور وہی بات ہے جب آپ جس چینل پہ ہو جہاں سے آپ کو عزت ملے اس چینل کو بولو جیسے نو سال پہلے میں نے آٹھ سال پہلے یہاں سے لائف شروع کیا تھا تو میٹر ون میرا گھر ہے جس نے مجھے بولنا سکھایا تھا اور ابھی اس نے علیف سکھا دیا میں سیکھنے کے کوشش کرنی ہوں لیکن میرے ساتھ بڑے خوبصورت انسان موجود ہیں کیونکہ کبھی ان سے نہیں ملی جب میں وہاں کام کرتی تھی تو پہلے تھوڑا بہت جاتی تھی پھر اس کے بعد میں ٹرائبلنگ کرتی تھی تو میرا چینل پہ اتنا ہوتا نہیں تھا لیکن میں اکثر سنتی تھی کہ جب میں کہتی تھی ہمارے اس چینل پہ بڑے اور بہت سارے چینلز ہیں مطلب میں نام نہیں لوں گی پر ایک نام لوں گی جن کی بیہاف پہ ان کو یہاں بلایا ہے تو میں کہتی تھی ہار جب کانٹینٹ چلتا تھا پاکستان کا انٹیا کا سب کا تو میں کہتی تھی ہار یہ کتے مزے کی چیز ہے اس میں جو کریکٹرز کارٹونز بنے ہوتے تھے اور وہ آپ کو انٹرٹین کر رہے ہوتے تھے اور اپڈیٹ جو موویز آ رہی ہیں گانے آ رہے ہیں ہم تمام چیزے گھر بیٹھے ہوئے بڑے مزے سے دیکھ رہے ہوتے تھے اور اکثر ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹی وی ڈراما نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اسی چینل کو لگاتے ہو اور اس چینل کو لگانے کے بعد پھر آپ آگے چلے جاتے ہو تو وہ بات ہوئی ہے کہ کم ٹائم میں آپ اچھی چیزیں دیکھ لے تو اس لئے سے آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ جو اس وقت ہے علی حیدر موجود ہیں جو ہیڈ آف لوکر کانٹینٹ ہے اور یہ ایٹ ایکس ایم سے ان کا تعلق ہے اور انتے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ کیا 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 یہ میں علی سے پوچھوں گے سلام علیکم علی السلام علیکم جی کیسے علی برس ٹائم میں نے آپ کو آسان بے دیکھا خوشی ہوئی اچھا علی تھوڑی سی اپنے بارے بتا دے جی بسیکلی آپ کر کے آ رہو پھر میں آگے بار شروع کروں اچھا ایم سرونگ میوزک ان فلم ڈاستری آف پاکستان الحمدلللہ جو پاکستان کے سٹرگلنگ میزیشنز ہیں امرجنگ ٹائلنٹ ہیں جنکو کے پلیٹفارم کی تلاش ہوتی ہے نوملی میوزک کو پوموٹ کرنے کے لیے سین انفورشنٹلی ہمارے پاکستان میں کچھ میزک چینلز ہوا کرتے تھے جی جی جو کہ اب کوئی بھی نہیں بچا صرف ہمارا ایک پلیٹفارم جو بھی ماشاءاللہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہتی سیلیکٹف ہیں اچھا کہ سینگرار کو دوسرے کی والا نمیز چینل ہے پڈکشنگ ویلیو کچھ کیسے پڈکشنگ نے پیش race کیونکی جل پورさہ یکپ حل estado ایک مانگی بیخ بچ کئی پلاٹ فرم چار چینل کی جو کیں ایک چینلگ آپ اپر نیوز چینل ایک انترانمنٹ шینل ایک پنجابی کچھ نہیںBu idas اس والد در انشالل ماشاءاللہ ماشاءاللہ عس beating بر تنیوم تم شخصفو ہم نے رمضان ٹرسمیشن کی اس بار وہ تو خیر میں نے دیکھی ہے کیونکہ وہ اسے پیرے جب تک میں کام کر رہی تو آپ کا فوکوس ہوتا ہے جا پر کام کر رہے ہو تو پتا ہوتا ہے کہ اپگیٹ کیا ہے تو علی ایسے لوگ جیسے مثال ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت خوبصورت سنگر آباز اچھی ہے وہ اپنا کوئی album بناتے ہیں تو وہ آپ کے platform کو use کر سکتے ہیں definitely they are always welcome میرے پاس تو mashallah ڈیلی بیشنس پہ 20 سے 25% content آتا ہے not from Pakistan جو پاکستانی بیش باہر جو UK میں رہتے ہیں جو Canada رہتے ہیں even جو انڈیا رہتے ہیں جو UAE رہتے ہیں they want always کہ ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں بھی ان کا content on air ہو اور وہ اپنے گھر والوں کو دکھائیں پراؤڈلی کہ پاکستان کیونکہ اچھے آواز ہے لیکن جب تک وہ ٹی وی پہ نظر نہیں آئیں گے ان کو سٹیج پہ پروفارمنس کرنے کا موقع نہیں ملے گا ان کو پیسے نہیں ملے گے تو کمانا تو سب نہیں ہے نا ہماری مشہل عبیو شے پورے ہر ہر ہوتیلز کے رومز میں تو آپ نے گائیڈ کرتے ہیں کہ کالیٹی کیا چاہیے پیچرز کیسے ہونی چاہیے ویڈیو کیسے بننی چاہیے یہ بنا بنایا آتا ہے اور آپ چوز کرتے ہو جو تھوڑا سا انٹیلیجنٹ میزیشن ہوتا ہے وہ پہلے پوچھ لیتا ہے کہ پروڈکشن بایلی کیسے ہونی چاہیے تو میں کچھ ان کو ٹیپس اور گیڈنز دے جاتا ہوں ساکہ اس میں میں فیک پرومیسز نہیں کرتا کہ اگر آپ نے میری ٹیپس پہ اس طرحہ مل کی رسے میں نے بتایا تو دیفرلیٹلی آول شاٹلیس یور کنٹنٹ ساید ٹھیک ہے نو فیک پرومیسز ٹوٹلی آنمارک یہ کام وہ حالا ہے بھی نہیں آپ ایک طرح چلا لوگے سیکرنڈ ٹائم آپ نہیں چلو گے میرا تو یہ اپنینین ہے میرا یہ ایک تھوڑا سا ایس اوپی ہے کہ میرے اپنے بھائی کے بھی کنٹنٹ اگر ویک ہوگا تو میں اس کو پوموڈ نہیں کروں واو گوڈ یہ ہوئی نا بچائو کیا کہ اس بارے میں تم نے بھی تو ویڈیو بنائی تھی میں نے دیکھی تھی کل تم گئے تھے جانور کے ساتھ ایک ویڈیو تم نے شوٹ کیے بڑے کیٹ پاک کر رہے تھے اللہ کو مانو خدا کی کسر میں تو یہ سوچتا ہوں یار کہ یہ جانور میں عورتیں تو وہ پہنتی ہیں زیور یہ بیل کیوں پہن رہے ہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آتا مرتا ہی پرتتے زیور مرتا ہی پہن رہے ہیں یہ کیوں ہے یہ بیل کیوں پہن رہا ہے عورتیں تو پہنتی ہیں زیور گائے کا تو چلو حق بنتا ہے میں تو بولتا ہوں کہ گائے کو خور پہنا نہ خون پالش بھی لگانا چاہیے تاکہ خوبصورت دیکھیں اسی زیورات ان کے پیسے بڑھ جاتے ہیں پیسے بڑھ جاتے ہیں دیکھا کتنا کلمند ہیں وہ پیسے بڑھ جاتے ہیں جو جانور لاکھ دو لاکھ کا تھا بس میں لیا گیا تھا جانور خرید نے بس زیورات لیا ہوں اگلے سال اس میں جانور ڈالوا دوں گا اچھا یہ اچھی بات ہے لیکن میں ذرا سر کی طرف آؤں گی میں ذرا بات کروں گی کراچی کے حوالے سے کام کے حوالے سے پارٹی کے حوالے سے صرف تھوڑا سا بتائیں جتنے میں چیزیں سنتی ہوں جب کچھ عرصے پہلے تک تو بہت زیادہ کرائیسز میں تھی پارٹی بہت زیادہ کرائیسز میں تھی اب پردر کچھ بہتری ہے آپ لوگ نے ایکہ کرنا یا ابھی بھی الگ الگ جگہوں پہ بہدر آباد الگ ہیں آپ لوگ الگ ہیں اسی طرح ہے آپ بہدر آباد اور میں ایک ہوں ایک ہے چلیں ٹھیک ایک ہے باقی لوگ آ رہے انگلینڈ نالگ ہے دوسرا الگ ہے یہ کیا ہے ایک کیوں نہیں ہوں انگلینڈ تو زہر ہے آپ پوچھ لیے گا ایک کیوں نہیں ہوں گے آپ پوچھ لیے گا میں پوچھ لوں گا یہ پوچھیں گے پوچھنے کے بعد آئے گے نہیں اللہ پہ جویا پورا پروگرام کرنا ہے ایسی بات تھوڑی ہے پوچھنے میں کیا پوچھنے میں کوئی عدیقت ہے کیا نہیں نہیں ہم کو تو اچھا لگتا تھا جب یہ کی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے سارے کراچی کے حالات دیکھتے ہیں دیکھیں آج اب میں بتاؤں آج کے کراچی میں میں دوہزار دو میں بھی ایم پی اے تھا ٹھیک ہے میں گلستانی جوہر سے تھا اس وقت میں نازم آس سے ہوں اوکے جب میں گلستانی جوہر سے تھا تو اس وقت ایم پی اے کو ایک فنڈ ملا کرتا تھا ٹھیک ہے جس سے وہ ڈیولیپنٹ کا کام کراتا تھا اپنے علاقے میں ٹھیک ہے گلستانی جوہر میں جب گیا تھا تو مغرب کے بعد وہاں پہ سنناٹا ہو جائے اگر صحیح کتنے سال پہلے کے بعد دوہزار دو میں دوہزار دو کافی پڑا نہیں ٹھیک ہے صحیح تو پھر وہاں پہ روڈ بنوائی اور اس وقت اس وقت گلستانی جوہر میں میں نے تین کالیج اس وقت جو بنائیتے ہیں آج ماشاءاللہ سے رن کر رہے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر ابھی یہ فرق بتا رہا ہوں اور مجھے آج تین سال ہو گئے میں ایک روڈ نہیں بنوا سکتا ماشاءاللہ یہ ہے اٹھارویں ترمین یہ ہے اٹھارویں ترمین فنڈنگ نہیں مل رہی بجٹ نہیں فنڈنگ بجٹ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو آپ خود سے تو اپنی جیب سے پیسہ نہیں رگاؤ گے بات ہوئی آتی ہے آپ کو چوز کر لیا جاتا ہے لیکے پڑھنے سر اب جا سددانوں کی تیمارداری ہو جائے ایک آدمی جاتا ہے علاج کرنے واپس آتا ہی نہیں ہے ابھی تک ڈھونڈ رہا ہے ڈاکٹر کی طرح آپ نے کل سنانی تھا گو نواز گو میں تو نہیں بول سکتا ہوں میں تو میں کیوں نہیں بول سکتی بھائی میں آپ کو ایک بات بتا ہوں وہ جن کے بات کر رہے ہیں چاہے وہ ہسپٹل بند بھی جائے وہ اپنا علاج کرانے وہ لوگ بہار ہی جائیں گے جب تک ایسے لوگوں کو لوگوں کو روکا نہیں جائے گا پاکستان ترقی نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو ووٹ دیتی ہے عوام ووٹ دیتی ہے نا نہیں دیں ایسے لوگوں کو ووٹ جو آپ کے ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنے لئے استعمال کرتے ہیں ہم نے تو صحیح لوگوں کو ووٹ دیا وہ ہی نہیں روک پا تو ہم کیسے روکے جو غریبات ہیں علاج روکے روکے میں روکنا چاہوں گے آپ لوگوں وہ سیاسی پروگرام نہیں ہے آپ کی طرف آنا چاہوں گے آپ تھوڑا سا مجھے پھر آپ سوچیں ابھی کیمرہ نہیں ہے اور آپ اپنا شو کر رہے ہیں میرا جو تھوڑا سا فاس کوئی بات نہیں ہم فاس کی پرداشت کر لیتے اور ایسے سلام علیکم hello and welcome this is fm hadith میرا نام ہے آج نازی ناس اور آپ لوگ سن رہے ہیں love beat تو بالکل جی سمید تفقوں کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں ہوں گے خوشباش ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اپنے بڑھو کا اپنے آس پاس کے محل کا بہت ہی عزت اور ایتام کے ساتھ خیال رکھ رہے ہوں گے اور کوشش کر رہے ہوں گے کہ آپ کی ذات سکیتی کو تکلیف نہ پوچھے کوئی آپ کی حسنا روئے اوئے اوئے کر کے تو بالکل جی شو کی شروع بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سائی گیرس ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہماری ہوسٹ موجود ہیں علی حیدہ صاحب موجود ہیں اور میں تو ہوں گے آئے آئے دیکھیں اوئے سے پروگرام نگل جاتا ہے یہ اوئے دیکھیں یہاں بیٹھ کے ہو رہا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا میں ہی بتا رہی ہوں کہ حسان کام نہیں آپ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت حسان کام ہے ٹی وی پہاکے بیٹھ کے لائف کر رہے باپ خدا ریڈیو ایسے ریڈیو اچھا ہے ریڈیو آدمی چڈڈہ بانیان پر ان کے بھی چلا جائے اب ایسا نہیں ہوتا ہے آپ نے کبھی ایسا چڑھے پرگیٹر میں دیا میں ایک بات باتا ہوں میں آپ کو ایک بات باتا ہوں اپنی بات بتا رہا ہوں سچ سچ بولے گے بلکل سچ بول لہا ہوں ٹھیک ہے یہ بات کو جب چاہ سچ بول لہا ہوں اچھے میں بلکل سچ بول لہا ہوں میں بہت زیادہ سچا انسان ہوں اور جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں میں نے آج تک چڑھا نہیں پینا صرف چھوٹ پینا ہوگا چھوٹ بھی نہیں پینا مجھے مجھے وہ لوگ چھوٹ پینا ہوگا نہیں پینا مجھے وہ لوگ برے لگتے ہیں لور ہے لور پہنے آپ مجھے وہ لوگ برے لگتے ہیں جو اس طرح سے باہر نکلتے ہیں سائنس کے پیر خوبصورت ہو وہ اچھے لگتے ہیں جن کے پوڑے پھمسی ہیں وہ بھی پہن کے پھر رہے ہیں میں نے کہیں بات دیکھول صحیح ہے میں اگری کرتی اس بات سے ایک چیز کے لیمٹ ہوتی ہے فیشن بھی ایسا کریں جو سوٹ کریں دوسرا دیکھنے والوں کو آپ اچھے لیں ہمارے اسلامی مملکت میں ایسا نہیں ہوتا باڈی نہیں دکھا خدا کا بات سے میں بتا رہا ہوں جیسے بازار میں گیا ایک بڑی عمر کے آدمی چڑڈہ پہن کے ہا رہے ہیں آپ کو خود تمیز نہیں ہے تو آپ اپنے اولادوں کو آپ کیا سکھاؤ گئے سر میرا دل خوش ہو گیا اس پہ آج سے ہم نے کروس لگا دیا ہے کوئی نہیں پہنے گا لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے بریک لینا بہت ضروری ہے بہت خوبصورت سے لوگ ہمارے ساتھ گوج ہو دیں ہم پروگا ہم ہمارے گاؤں میں بریک نہیں لیا بچے ہو گئے بریک اور سکی بریکر بھی ضروری ہے یار میں وہی تو کہہ نہیں ہوں کاش وہاں بریک ہوتی تو آبادی زیادہ نہ ہوتی گاؤں والے ان کو کیا پتہ بریک کیا ہوتا ہے اچھے یہ پولتے رہیں گے پھرار میں بریک کی طرف جاری بریک سے آتے ہیں تو پھر مزید بات کرتے ہیں بریک لو بھائی ویلکم بیک جی دوبارہ سے حاضروں اور گوبیس جی ہمارے ساتھ گفٹ سیمپر ان کے ساتھ جائیں گے جو ہمارے گیسٹ ہیں اور گوبیس کا بڑا تعاون ہے ہر حوالے سے گیسٹ کے حوالے سے گیفٹ کے حوالے سے اور کراچی کو خوبصورت برانے کے حوالے سے پاکستان کو خوبصورت برانے کے حوالے سے تینکو فیسر رحمانی اور جتنے بھی لوگ ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام جیسے جیسے ختم ہو رہا ہے میرا دل بھی ڈکڈک کرتا ہے میں سائن سے ایک سوال کروں سائن سے آپ کریں میں نے بھی کرنا آپ بھی کریں سائن آپ ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو دوبارہ سندھ کے حکومت میں لے کر آئے آپ اچھے کام کریں پہلے جو تھا جب آپ لوگوں کی وہ تھی حکومت اور سندھ میں آپ چھائے میں تھے تو فنکاروں کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی بہت زیادہ پذیر آئی ہوتی تھی اب بلکل نہیں ہوتی ہے اب آپ دیکھیں نا کراچی کے فنکار ایسے پرسانے حال ان کا کوئی بھی نہیں ہے جتنے ہمارے سینئر آٹس ہیں وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو نہ کوئی فنڈ ملتا ہے نہ کوئی چیز ہے یہ جو آپ کے سرپرستی میں آپ کے پورے حکومتی سرپرستی میں وہ جو کلچر کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ کرتا کیا میرے کو سمجھ میں نہیں ہے سو رہے گیا فنڈنگ نہیں ہو رہی آٹس ہوں میں آپ کو پھر وہی بات آ رہی ہے نا کہ اٹھارویں ترمیم نے اٹھارویں ترمیم لایا کون نے میرے کو جگہ بتا قومی اسیمیلی نے پاس کیا تھا دوہزار تیرہ میں اس میں اختیار سارا سارا صوبے کے پاس چلا گیا تھا اور صوبہ جو ہے صوبے والے کیوں نہیں لگا رہے آٹسٹوں پہ دیکھیں بدقسمتی سے جو ہے جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ لوگ وہ کراچی سے ووٹ لے کر نہیں آئے ٹھیک ہے جہاں سے ووٹ لے کر آئے ہیں وہ وہاں پہ بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں رہتے ادھر ہی ہے پل کے اس طرف جی پل کے سارے اس طرف ہیں اور اس طرف سے جو آتے ادھر ہی ائرپورٹ ہیں باہرے علاج کرانے جاتے ہیں ہم جب یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں کیونکہ ہمارے وزیر رہ چکے ہیں اور اس زمانے میں ہم بہت کام کرتے تھے اور گلی گلی اور جو اس سے شو ہوا کرتے تھے آرٹسٹ کی پذیرائی ہوتی تھی یہ مختلف ہوتلز میں شو ہوتے تھے اب تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے اب ہمارے جو بچے ہیں بچے بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان نے لیکن کسی ٹیلنٹ کو صحیح یوز یہ ہی نہیں جا رہا کسی بھی فیلڈ کا ٹیلنٹ ہو پاکستان بھرا پڑا ہے ٹیلنٹ سے لیکن یہاں پہ ٹیلنٹ کو یوٹیلائز ٹی وی کھولتے اپ ڈیٹ آتی ہے جب ہمیں ہی لوگ اگنور کر دیں گے ہمارے لیے ہی بجٹ نہیں ہوگا ہمارے لیے ہی وسائل ہی ہوں گے کہنا نہیں چاہیے وہ لوگ جو بڑے بڑے نام تھے آج وہ کچھ نہیں کر رہے اور اگر آپ ان کے گھر جا کے دیکھ لو تو تو بس تو فرلا وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے محتاج ہو گئے تو میں کہتے ہوں سوری کوئی بھی گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ سے بہت اخلاف ہے جو آرٹسٹوں کے لئے کچھ نہ گئے ایک بات بتاؤں جس ملک کا آرٹسٹ خوشحال ہوگا نا وہ ملک بہت خوشحال ہوگا جس ملک میں آرٹسٹ پریشان ہوگا میں کہتا ہوں ساری زندگی ترقی نہیں کر سکتا میں سچ بتا ہوں ہم نے ایک ایڈمی بنائی تھی آرٹسٹوں کو ہم منتلی جو ہے اس میں تنخوا کہلیں یا کچھ بھی کہلیں نظرانہ ان کو ہم دیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ریوائز بنا دیں نہ دیں کہ جو ایک پلاس ایک کرٹی کری کے آرٹسٹوں کو چاہیے نہیں لیکن میں ان سے یہی وش کرتا ہوں کہ جب آپ آئیں تو کچھ سوچیں ساری انشاءاللہ اور جب آپ کا جہاں تک عرباب اختیار ہیں جن سے آپ کی بات چیت ہے ان کو سمجھائیں اللہ کو مانو کفل میں جیب میں نہیں ہوتی ہے علماری ساتھ نہیں جاتا تجوری نہیں جاتی ہے عمال جاتے بریک لیلو پرویس تھوڑے دیکھ لیے جلی سے بہت ضروری خبر آ رہی اللہ خیر کرے ویلکم بیک جی دوبارہ سے حاضر ہوں میں نے جان پوچھ کے اللہ بچائیوں کو کٹایا تھا میں نے کہا زیادہ بول رہا ہے پیر رکھ دو اس کی زبان پر ہاں عورتوں کا کاملی پیر رکھ دو زبان پر تو کیا کروں کیا کروں پتاو آپ آپ بات کر لو بات کر لو میں جان رہی ہے تھی خوبصور وجود ازن سے تصویر کائنات میں درنگ طاقت دو ہیں جس سارا نظام جاری ہے اوپر اللہ کی ذات بار حق نیچہ عورت کی ذات باری ہے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر دی اچھا میری جان آپ بتایا پاکستان کے حوالے سے رپریزنٹ کر رہے ہو تو کوئی بھی میسیج کوئی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں میری پوری کوشش ہے کہ خاص طور پر میاں سے جو پاکستان کو چھوڑ کے جاتے ہیں باہر موالک میں لوگ جو کہنا ڈاو دوبائی بہت سارے لوگ جاتے ہیں پڑا مس کرتے ہیں وہ تو ایک الگ ہی فیکٹر ہے وہ کہتے ہیں پاکستان میں رکھا کیا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسا آر جے وہ ہماری میوزک ہو ہماری سیاست ہو ہماری ایکٹنگ کریئر ہو جتنے بھی ہم ان کو بتاتے ہیں ادھر دھاڑو لگاتے ہیں ادھر آکے بولتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم اپنے ملک کی اچھائیاں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں برائیاں بہت ساری ہیں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں تو ہم انہیں ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کا دل چاہیں وہ آئیں پاکستان وزٹ کریں یہاں کے میوزک کو پرموٹ کریں یہاں کی کھانوں کو پرموٹ کریں محبت کو پرموٹ کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں چلیں اس بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں پاکستان نے کیا دیا ہے پاکستان نے جتنا کچھ دیا ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا بہت سا ہی بول رہا ہے اللہ بچہوں نے سارا دن آپ یہ رات کو سوتے ہوئے آپ ضرور سوچا کریں کہ ہمارے کو پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے ہم کچھ نہیں دیتے ہیں آپ صرف یہ سوچ لیں کہ پان کھا کے ہم نے کئی دیوار پر نہیں ٹھوکنا کچھرہ کئی ادھر نہیں پھیکنا یہ بھی آپ کی اچھائی میں شامل ہوگا بلکل ہمیں اپنے ملک کا خیال خود رکھنا ہے ہمارا ملک تو بہت فاست ہے رائن پہ لگتے ہی نہیں ہے ڈائریک بس پہ گھڑن کر رہے اندر بس کیا کریں بسیں ابھی تھی ہیں چل رہی ہیں بسیں آج کل بسیں وہی چل رہی ہیں سائن ہر چیز اس کی بجھ رہی ہے ہارن نہیں بجھ رہا بس یہ سیاست کی طرح ہو گیا روڈ بنی ہوئی ہے گرین لائن چلی ہو گرین ٹیشٹ رہن لی میں گرین لائن کی وجہ سے ایک فائدہ ہوا ہے ابھی باریشیں ہوئی تھی مہرم میں تو بس اس کے سائے کے نیچے ہم نے حلیم بانا لیا یہاں دیکھر کبشن کرنے کی تھی پرسوک شو ہوتا تو اپنی کونسا سٹاپتا آخری تھا تو نے کہا جی یہاں سے بچ چلی گی تو میں نے کہا کب چلی گی کہہ رہے چلی گی کبھی نہ کبھی تو چلے گی ہم لوگ بے بس ہیں بے بس ہیں لیکن میں علی سے بات کرنا چاہوں گے بہت سے بہت سے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ جب آپ کہتے ہیں گانے کا شوق ہو خوبصورت نظر آتے ہو اچھی آواز ہو تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی جگہ ان کو ملے جہاں پر وقت نے آپ کو پرموٹ کرسے کہ آپ کو دکھا سکیں تو اس حوالے سے آپ کو ہی میسیج دے بلکل السلام علیکم جتنے بھی میزیشین جتنے بھی امرجنگ ٹالنٹ مجھے دیکھ رہے سن رہے ہیں ان کو میں بس تھوڑا سا گائیٹ کرنا چاہوں گا اپنی ایک ناکستی تھوڑی سینری جو ایکسپیڈنس ہے ہمیشہ جو ہے آج کل تو پلاتفرم بہت سارے آگئے سیٹلائٹ کے ساتھ ایک آرڈ ڈومین ڈیجیٹل کا آگیا ہے اگر آپ اچھا ٹالنٹ آپ کے اندر ہے تو آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بھی آپ کو کہاں سے کہاں لے کی جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر سیٹلائٹ کی پاور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی سیٹلائٹ میں اگر آپ نے اچھا سونگ بنایا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس لیویل کا ہے کہ وہ ہماری چینل کے جو ریپارمنٹس اس کو فلفل کرتا ہے تو آپ پر اپنے اپنے ایم پی فور بھیجیں اور اپنی وی ٹرانسفر بھیجیں تاکہ اس کو میں پھر انشاءاللہ شورٹ لسٹ کروں پھر چینل کے بارے پھر آپ جلوہ میں ایٹ ایس ایم میں نظر آئیں گے روشن پاکستان میں نظر آئیں گے میں بھیجائے سپیشل میں سب پھر ایس ایم میں جئے دکھائیں گے پھر میں آپ کو کاؤں گے آپ کو آئیت دوں گے خیر میں اپنا پر ایٹ کرنا چاہوں گا میں یہ کہاں گا کہ میڈیا پرسنل میں یہی کاری سپونس بیٹی ہے تو ہم سب کی ہے برند ہر کنٹی بارے چیزوں ہم بہت خاتے ہیں جو اچھی چیزیں وہ رہی ہیں وہ نہیں دکھا مہا میں پر موٹ کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا اچھا ہوتا کس نے ہلپ کر دی دی کوئی شیئر نہیں کیا وہ رہنے یہاں پہ کچھ برا کیا ہوتا ہے وہ رات و رات سٹار بن جاتا ہے ہر بندہ ہر وہ لڑکی ہر وہ لڑکا جس میں توبہ سوری چاہے وہ ٹی ٹی والے جو بھیوں جنہوں نے غلط کام کیا ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا جنہوں نے لپسنگ کر کے ایک سیکنڈ میں بیٹو لگا دی وہ سٹار ہے جنہوں نے پوری زندگی لگا دی جنہوں نے کہتے ہیں نا گارنمنٹس کے لئے گانیاں سولی میں یہی کہوں گی وہ لوگ سٹار نہیں اپاتے پوری زندگی تو یہ آپ لوگوں کو خود سعی کرنا ہے خدا کے لئے انسان بن جائے اور انسان سے میں آپ طرف آئیوں آج سے بلکل شارٹ بن شارٹ بن ہم تک کوئی لڑکا نہیں پہنے ان کے سامنے بننا تو بہت برو ہوگا سر یہ بتائیں سوا کوکنگ کر لیتے ہیں نہیں کبھی انڈا بھی پر لی کیا نہیں کیوں شائے بنا لیتا ہوں بس کبھی مطلب شادی جب نہیں ہوئی تھی تو کبھی زہمت بہنے تھی ماشا اللہ بڑے نوابی زندگی کی زہاری انہیں تو بہن مرد ہے مرد آدمی کیا کوکنگ کرے گا ہاں اسی کیا بات کرتی ساہی کہ جب شادی نہیں ہوئی تھی بہنے تھی شادی ہوگی اب وائف ہے ماشا اللہ آپ بڑے لکھی ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ تو خیرچن اچھی پاتے ہیں لیکن کوکنگ کرنے کو بری بات نہیں ہے کبھی بابی کا ہاتھ بڑایا ہو سائی کبھی بھی لیکن کبھی ٹرائے تو نہیں کیا بس پر مشاہ لیکن کبھی کبھی کوئی اللہ نے کھرچنے مسلی ہو جائے ماں بیوی بیوی بیمار ہو جائے تو کڑ لیں گے بورا تو نہیں سمجھتے نا بورا نہیں سمجھتے کڑ لیں گے جب سر پہ پڑے گی تو کڑی لیں گے ہاں جب سر پہ پڑتی تو بڑے بڑے کڑ لیتے ہیں اچھا پروگرم کا وقت بہت کام رہ گیا ہے میں جلدی چاہوں گی منٹوں میں آپ لوگ میسج دے دیں پہلے آپ میں یہ کہوں گی کہ جتے بھی نئے سٹارز ہیں جتے بھی بچے ہیں جو گانا سیکھ رہے ہیں یا ایکٹنگ کرتے ہیں یا ہوسٹنگ جو بھی آتا تو آپ بلکل کانٹیک کر سکتے ہیں بولیوز پر ٹھیک ہے ایکٹنگ ہوسٹنگ کے حوالے سے اور سنگنگ کے حوالے سے خادی سیبن پر جہاں پر میں ہوتی ہوں تو میرے پیج کو لائک کر سکتے ہیں ان دونوں چینلز کے پیج پر لائک کر سکتے ہیں ادھر اپنا بتا سکتے ہیں فیبیک تو وہاں سے اور ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ جتنی بڑی بڑی جو برائیاں ہیں کنٹری کیوں ملک کیوں اسے اگنور کیجئے چھوٹی سی بھی اگر ترین کوئی چیز ہے اسے اپریشن علی آپ علی آپ راستہ آپ سکتے ہیں always live love love and be happy خوش رہے روشن پاکستان کو اور روشن کریں میشہ گلتی ہیں کچھ ہم اچھے کاموں کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اس کو کرنا چھوڑ دیں پوزیٹیو چیزوں کو پرموٹ کریں اور گرگانوں اور میزیشن آپ کا شوق ہے آپ میزیشن ہیں تو پردکشن ویلی انہانس کریں علی آپ بھی ہیرو آجو یار آپ ہیرو سے کم نیرے ہیں ہاں we would love to پرموٹ یو اور تھنکیو ویری مچ بڑا اچھا بہتی لائیولی کنڈک کر رہی ہوں اپنے شوق کو آپ اور بڑی اچھے چھے باتیں گیس کو موقع دے رہی ہیں تو ہی بڑا اچھی ایک نوملی شوق ہے آپ پہ نظر ہے میری روشن پاکستان نام بہت اچھا ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اسی طرح پاکستان کو روشن کریں پاکستان بہت خوبصورت ہے پاکستان بہت اچھا ہے باہر جا کے خدر ہوتی ہے پاکستان کی جب سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں پھر پاکستان یاد آتا ہے کہ ہم وہاں پہ سولہ گھنٹے آرام کرتے تھے آٹھ گھنٹے کام کرتے تھے ملکل میں بھی دوں گا دیکھیں بکرہ نزدیک ہے خدا کے واسطے اللہ کا واسطہ آپ لوگ ان غریبوں کو گوش دیں جنہوں نے سالوں سالوں نہیں کھایا ہوتا ہے ڈھونڈ کے دیں دیکھ دیکھ کے دیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں نہ اللہ کے پاس آپ کا گوش جاتا ہے نہ ہڈی جاتی نہ خون جاتا آپ کے نیت جاتی بس بس نیت سے یاد آیا اگلے پروگرام میں باقی نیت سے بات کریں گے کیونکہ عید بہت قریب آجائے گی اسی کے ساتھ ٹینک سو مچ گو بیس ٹینک سو مچ ایوریون ٹینک سو مچ میری پوری ٹیم دوبارہ ملیں گے زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں اللہ حافظ